آپ ایوپی سے ہی آتے ہیں دیکھئے وہ حالات تو ہمارے سماج میں ہر وقت پیدا ہو رہتے ہیں کبھی بھی اس کو پرکار اچھے لگا دو بھڑکا دو بھڑ جاتے ہیں تو یہ جب یہ ایک طرح سے لوگوں نے ترام بنا لیا یہ مندر تھا یہ مندر تھا وہ مندر تھا تو مسلمانوں میں ریاکشن ہو گیا تو کس طریقے سے سمرتھ لہے گا آپ کا اور جس طریقے سے سکار کو گھیرنے کی کوششت ہے میں ابھی اس وقت ویلچیئر پہ ہوں پر یہ کوئی دھرنا دیں گے تو میں اس میں بیٹھ ہوں گا جیل جائیں گے جیل جا ہوں گا آپ کا کیا کہنا ہوگا جاتی جنگ نا پولے یہ کہنا جو ان کا کہنا کہ وہ ہونی چاہیے اور جیش کو اس کی بہت ضرورت ہے ورنہ یہ سماج بھی خندیت ہو جائے گا بہت دن تک آپ نہیں بہکا سکتے ہو کہ ایک ہیں تو سیف ہیں بھئی کون ہے آپ ایک ایک تو آپ نہیں ہیں آپ نے تو سماج کے بڑے تبکے کو اپنے سے الگ کر رکھا ہے بٹوگے تو کٹوگے کا بھی نارہ لگ رہا ہے بٹوگے تو کٹوگے تو پھر بانٹ تو تم رہے ہو ہم تو بانٹ نہیں رہے ہیں مجھے ایک بات چواردری چانسنگ جی نے کہا تھا کہ سکتال اتنا اعنیاء ہے جاتی والا کہ میں منسٹر ہو گیا تھا اور میں اپنے گاؤں گیا جب میں اپنی بیٹھا کو پہنچا تو ایک سورڈ جاتی کا وہاں صرف ٹیچر تھا وہ وہ بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے پیتانے کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود سی رہنے پر چلے گا یہ جاتی والا ایٹیٹوڈ نہیں تھا تو یہ ہے ہمارے سماج میں اور جب تک یہ جنگنہ نہیں ہوگی یہ ایٹیٹوڈ ختم نہیں ہوگا آپ کیا مانتے ہیں کہ ترکار کیوں مہاراشت نتیجے کو لے کی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیا سبترشت نتیجوں سے آپ مہاراشت میں تو کہیں کہ کہیں کہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ EVM ایک دم بن دنیا میں کہیں EVM سے چناؤ نہیں ہوتا EVM کے بارے میں بہت طرح کی شکایتیں ہیں اور ان کی election commission سنوائی نہیں کر رہا اس کو کرنی چاہیے ساری دنیا میں کاغذ سے 25 سے چناؤ ہوتا وہ کرنی چاہیے سر بھاکچا پاک کی ڈیتا تو یہ بولتے ہیں کہ جہاں کاؤنریس کے سرکار بنتی ہے ہماری سرکار مطلب ہار جاتی ہے وہاں EVM کا کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے جہاں ہم جیتے ہیں وہاں پر EVM کی بات آتی ہے اگر آپ پرچی سے کراتے ہیں تو انوپات بہت زیادہ رہے ہیں EVM کا کچھ گھپلا تو ہے لیکن سبوت نہیں پیش کر با رہا ہے سبوت بھی پیش کی ہے جو اس کے ایکسپرٹ ہیں میں تو نہیں ہوں ایکسپرٹ لیکن election commission سنتا نہیں ہے علیہ صاحب یہ بڑا اندولن کا اعلان کیا گیا ہے کیا لگتا ہے کوئی فرق پڑے گا جاتی جنرلہ ملک صاحب یہ جو ہنسہ ہو رہی ابھی سنبھل میں آپ دیکھ رہے ہیں شاہی جامع مجید کو لے کر ایسے حالات کیوں پیدا ہو گئے ہوں گے وہاں پر آپ ایو پی سے ہی آ کے دیکھیں وہ حالات تو ہمارے سماج میں ہر وقت پیدا ہو رہتے ہیں کبھی بھی اس کو پیاریشن لگا دو بھڑکا دو بھڑا جاتے ہیں لوگ تو یہ جب یہ ایک طرح سے لوگوں نے تام بنا لیا یہ کلیم کرنا کہ یہ مندر تھا یہ مندر تھا وہ مندر تھا تو مسلمانوں میں ریاکشن ہو گیا اور وہ سڑک پہ آگئے پتھر لے کے وہ سیچوئیشن پیدا ہی نہیں کرنی چاہیئے کیا مسلم سماج یوگی کے جال میں پھنس گیا اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتے جال میں پھنس گیا کی نہیں پھنس گیا پر مسلم سماج اس کو سمجھداری سے کام کرنا چاہیے اپنے کو آئی سلیٹ نہیں کرنا چاہیے ملک صاحب آپ کی بات لوگ سنتے ہیں مسلم سماج کو اسے اس لیے میں کیا کرنا چاہیے جب ایسا ہو سربے ہو یا کچھ مسلم سماج کو اس کا گروت نہیں کرنا چاہیے مسلم سماج کے ادھے سنی جاہا ہے جب بھی مسجد میں سربے ہو مسلم سماج کو گروت نہیں کرنا چاہیے عدالت کے آدیش سے ہوگا ہے اس نے تمہارے موک مانگ سر لے ستارا رہی ہے جاہر نے کی ضرورت نہیں ہے راہول جی لگاتا جاندی کے سرنے کے بارے کرتے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جاندی کے جنرے نا کا بیروب کرتی ہے جاتی کے پیچھ کرنا کیل کے سرنے کے سرنے کے پیچھ پر کھیلتی ہے جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی بھارتی سرنے کے دھرنے بہت صحیح طریقے سے اس ایشو کو اٹھا رہے ہیں جگہ جگہ اٹھا رہے ہیں مہارایش میں سبھلتا نامیلہ کیا نیراشا کی بات ہے کوئی نیراشا کی بات نہیں کوئی دن آخری نہیں ہوتا ہے ابھی راہل جی کے پاس سکوپ ہے راجمتی میں آگے جیسا وہ راجمتی کر رہے ہیں دو مدی اٹھا رہے ہیں ایک زمدان ایک جاتیگر جنرمتنا کا یہ آگے چلیں گے اور جی شدت سے وہ اپھا رہے ہیں ان کی پوری پارٹی بھی لگ کے اس کو کرے گی تو کامیاب ہو جائیں گے موڈی جی کی راجمتی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اڈانی جی کی گرفتاری کی مانگ ہو رہے ہیں آج دلی میں بڑا فردرشن ہو رہے ہیں کامیرس کا موڈی کو بتائیں کہ اڈانی کی گرفتاری کی مانگ ہو رہے ہیں اڈانی اس دیش کا سب سے بڑا ریکٹ اور میری تو یہ جانکاری ہے کہ اڈان مندلی کے بھی جو ایکانومی کے انٹریسٹ ہیں انترسہ اٹھتا ہے ساری چیزیں میں تو ایک بات جب دوں ہاں مہاں دے گا لے کیا مشین کو لے کر کوئی لیگل لڑائی لڑنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ بار بار مدے اٹھتے ہیں سڑک پہ نہیں اترتے ہیں ببکشنیتا دیکھیں لیگل لڑائی کی جی سیچویشن یہ ہے کہ آج یہ پتا کرو آپ کسی قائدے کے وکیل کو کھڑا کرنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں پچیس پچیس لاکھ ایک ایک ہیرنگ کی لے رہے ہیں وکیل لوگ کہاں سے لڑے گا سادھا تو کانگریس کے پاس تو فوج ہے وکیلوں کی لیگل کانگریس کو کیا کرنا چاہیے میں تو نہیں بول سکتا وہ تو ان کو تہ کرنا چاہیے بار بار اس مدے کو سپال جی آپ ورشت ہیں آپ کو لوگ سنتے ہیں تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ بار بار اس مدے کو اٹھا کے ایک بار ختم کر دیں بار بار نتیجے آنے کے بعد اٹھاتے ہیں ہم ہار گئے ہم ہار گئے اس کا سمادھان کیا ہے آپ کی نیزری سے اس کا سمادھان یہی ہے کہ ایک تو ABM کی خلاف سنبھش کرنا چاہیے وہ کہنا چاہیے ہم تب تک چناؤں میں لیں جائیں گے جب تک ABM نہیں ہٹیں گے کوئی غلط مانگ نہیں مانے گا بس اگر بول رہے ہو خراب ہے تو پھر اس کو پڑی نتی تک لے جائیں مہاراست میں ایک سو پچاس ویدھائی اس کے خلاف آ گئے ہیں ایک سو پچاس امیدوار کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے نتیجے کو نہیں مانیں گے اس میں سے سورہ بھاسکر کے پتی فاد آمد بھی آ گئے ہیں ہاں وہ سب صحیح کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نتیجے میں دھاندلی ہوئی ہے بلکل ہوئی ہے دھاندلی نہیں وہاں بہت طرح کی چیزیں میں سب سے پڑی دھاندلی ہوئی ہے کہ ایک ہیں تو سیف ہیں شرط پوار جیسا آدمی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی گڑ وڑ دیئے میں تک نہیں کہہ رہا شرط پوار تو سب سے سینئر آدمی ہے جی جی وہ ہلکی بات نہیں بولتے ہیں کل وہ بولتے ہیں کہ یہ چناب جو ہیں یقین کرنے کے لائق نہیں ہے چناب کے نصیب تو ابھی اس کا سلیشن کیا ہو آخر میں سلیشن تو وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں اس کو سنڈرٹ کرنا چاہی اور اس کی چناب کی ویرستہ کو دلوانا چاہی بیلٹ کی مانگ ہو تو بہتر رہے گا بیلٹ پتھ سے وہ بلکل چناب بیلٹ سنڈرٹ کرنا چاہی ساری دنیا بیزی ایسی یہ ایڈی ایڈی ایجاز ہوئی ہو تو مودی جی کیوں نہیں سمجھ پا رہے یہ باق سے مودی کیا مزا کر رہے مزا کر رہے چلیے شکریہ سر شکریہ سر موسیقی